سشی کپور اور ان کی پتنی جنیفر کینڈل کی فریم کانی کو سب سے بے مشہ لیو سٹوری کے انہے میں کوئی ہچکی چارٹ نہیں ہوتی ہے اس کی شروعات جتنی سکت تھی اس سے کئی زیادہ دردناک تھی 21 سال تک سشی کپور اکیلے پن کا گم جیلتے رہے 7 ستمبر 1984 کو جنیفر سشی کپور کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی یہ سال 1956 کی بات ہے جب جنیفر کینڈل اپنے ایک دوست کے ساتھ ناٹک دیوار دیکھنے رویل اوپیرا ہاؤس گئی تھی سشی کپور تب 18 سال کے تھے ناٹک شروع ہونے سے پہلے انہوں نے درستوں کا اندازہ لگانے کے لیے پردیس انچانکا اور ان کی نظر چوتھی غطار میں بیٹی ایک لڑکی پر گئی وہ لڑکی جنیفر کینڈل تھی جنیفر کو دیکھتے ہی سشی انہیں اپنا دل دے بیٹھے ان دنوں پردویں تھیئٹر میں کام کرنے والے سشی کپور کی کوئی بڑی پہچان نہیں تھی دوسری طرف جنیفر اپنے پیتا جیفری کینڈل کے تھیئٹر سموے کی لیڈ ابنیتری تھی جنیفر سے دوستی کے لیے سشی کو بہت دن انتظار کرنا پڑا پھر ایک دن دوستی ہو گئی اور جب دوستی ہوئی تو دونوں ساتھ آنے جانے لگے اس دور میں دونوں کو ایک دوسرے سے پیار ہو گیا بی بی سی کے مطابق اس پیار کے چلتے ہی سشی کپور اپنے ہونے والے سشی کی تھیئٹر کمپنی سے بھی جڑ گئے تھے لیکن جیفری کینڈل اپنی بیٹی کو لے کر کافی پوجیسیو تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ سشی کپور کی ان سے سادھی ہو کیت ایک دن جنیفر نے سشی کپور کے لیے اپنے پیتا کا گھر چھوڑ دیا انیس سو اٹھاون میں سشی کپور اور جنیفر کی سادھی ہو گئی حالانکہ ادھر کپور کھاندان بھی ویڈیسی بہو کو لے کر سیج نہیں تھا ایک سال کے اندر سشی کپور پیتا بن گئے تھے سشی کپور کے لیے جنیفر نے اپنا تھیئٹر فریم بھی چھوڑ دیا تھا لیکن اس دوران سشی کپور کا پلمی کیرین کافی برندی اوپر تھا وہ بولی وڈ کے ایسے کلاکار بن گئے جس کے پاس بہت کام تھا بہت پلمی تھی ان کی چرچہ ویڈیس تک میں ہونے لگی تھی اور اس کامیابی کے پچھے سب سے بڑا ہاتھ جنیفر کا تھا لیکن سال انیس سو بیانسی میں وہ گڑی جو پتہ چلا کی جنیفر کو کینسر ہو گیا ہے سشی کپور نے ممبئی سے لے کر لندن تک کے ڈوکٹروں سے علاج کر رہا لیکن سات ستمبر انیس سو چوریانسی کو جنیفر کا نیڈن ہو گیا اس کے ساتھ ہی سشی کپور کی دنیا میں ایک احساس سناپن آ گیا تھا جو ان کی موت تک ان کے ساتھ رہا جنیفر کی موت کے بعد پہلی بار سشی کپور تب روئے جب وہ گوہ کے سمودری تٹھ سے ایک بوٹ لے کر سمودر کے کاپی اندر تک چلے گئے تھے جنیفر اور سشی کپور کا ساتھ اٹھائیس سال تک کا تھا جنیفر کے نیڈن کے بعد ان کی یادوں کے سارے اکتیس سال تک سشی کپور نے اکیلے زیون کاٹا تھا